وہ بھی کتنا عجیب شخص ہے اگر میں بات نہ کروں تو زہمت وہ بھی نہیں کرتا جس کو عشق ہو جائے بھلا وہ کیسے سوئے گی کبھی چھپ چھپ روئے گی کبھی تکیہ بھگوئے گی نادا ہو تم ذرا سمجھا کرو باتیں گلے مل کر جو روتی ہے بچھڑ کر کتنا روئے گی کہ مسکرانا تو ہر لڑکی کی ادا ہے کہ مسکرانا تو ہر لڑکی کی ادا ہے اور آپ اسے محبت سمجھ بیٹھیں وہ سب سے بڑا گھدا ہے اسے محبت تھی ہی نہیں کبھی کبھی درست کھا کر بات کر لیتا تھا میرے یکی کی کشتیاں یوں ہی نہیں ڈوبی مرشد میں نے دیکھا ہے تجھے اوروں سے دل لگاتے ہوئے حسن کی بات مت کرو صاحب میری ماں مجھ پہ مرتی ہے رونا نہیں غم سے اے زندگی لمحے گزر جائیں گے سلمان سلے شیخ سلمان سلے شیخ اپنی اداوں میں اتنی لچک کھاں سے لاتے ہیں لگتا ہے شو سے پہلے املی کھا کے آتے ہیں محبت تو دور کی بات ہے کوئی مجھ جیسا انتظار بھی کرے تو بتانا تائران اتنی صفائیاں مرد ہو آدمی ہو کوئی جھاڑو تھوڑی کہ نبیلہ ینیورسٹی کے باشروم گیا اس کی سیٹ میں بیٹھاوا سیٹ کے سامنے لکھاوا تھا کہ اتنا زور اگر تو اپنی پڑھائی پہ دیتے تو آج کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھے یہ چھوڑی نہیں تلوار ہے میرے دل میں تیرے لئے دڑا رہے میرا ایک ہی دستے سوال ہے میری جان یار تو ابھی تک کیوں مدیہ کے بیچے خوار ہے ابھی موش لیتے ہیں مدیہ کسی ساپورٹ پہ ہے مدیہ کسی ساپورٹ پہ ہے انسٹرگرام رس کی وہ تو اپنی ٹیم دل میں تو میں ہوں ڈاکٹر ساب مانا کہ مجھے لات کانونا ہے مات کیجئے مدرمہ ابھی اپنی آئینہ بھی ساپ کیجئے بغیرہ تو بہت سے دیکھیں لیکن ہمارا ایک اپنے مقام ہے فیصل بھائی احسن کی نرس سے شادی ہو گئی میں نے بولا اور بھائی احسن کیسا چل رہا ہے گربار بولا صاحب ٹھیک چل رہا ہے جب تک سسٹر نہ بولو تو سنتی نہیں فیصل بھائی ہم پائی دن خموش کیا ہوئے گیتڑوں نے سمجھا کہ جنگل ہی آج جو بات ہے ڈاکٹر کی سس میرے ساتھ ہے واہ واہ اور اس سیزن کے رہ گئے آخری دن اور میں سب کو دل سے کرتا ہوں بھائی آج کی کیپٹن ہے ایشا رائے ڈاکٹر صاحب یو آئی مائی کینڈی یو آئی مائی کریش آئی آلویز اینڈ پلیش میں محبت میں خیانت نہیں کرتا ورنہ ڈاکٹر کی سہلی بھی بہت خوبصورت ہے جو دلیا جینی رے جینی جو دلیا جینی رے جینی آنکھیں بینی یہ بینی یہ بینی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آسف بار بار مجھے چین کا اشارہ کیے جا رہے ہیں کیا کہنا کہ اشارہ ہیں آپ بول دیں میں نے تو نہیں کیا کوئی دکھا دو میں نے چین کا اشارہ کیا آپ نے اتنا نوٹس کیا ہے دل سے ہے جڑے یہ دل اپنے کہنے کو کوئی رشتہ ہی نہیں